ہیلو دوستو اور جیب بری طرح چوٹیل ہو جاتا ہے موہ میں ہوئے زخموں کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی گرب کے دوران بھوک ادھیک لگتی ہے اسے اپنے بچے غبی خیال رکھنا تھا لیکن موہ میں زخم کی وجہ سے وہ کچھ کھا نہیں پاتی ہے گائل ہتنی بھوک اور درد سے تڑپتی ہوئی سڑکوں پر بھٹکتی رہی اس کے بعد بھی وہ کسی بھی منوشے کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے کوئی گھر نہیں توڑتی ہے پانی کھوچتے ہوئے وہ ندی تک جا پہنچتی ہے موہ میں جو آگ محسوس ہو رہی ہوگی اسے بجھانے کا یہی اپائی سو جاؤگا فورس ڈپارٹمنٹ کو جب اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اسے پانی سے باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہتھنی کو شاید سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا انت نکٹ ہے اور کچھ گھنٹوں بعد ندی میں کھڑے کھڑے ہی وہ دم توڑ دیتی ہے فورس ڈپارٹمنٹ کے جس آفیسر کے سامنے یہ گھٹنا گھٹی انہوں نے دکھ اور بیچینی میں اس کے بارے میں فیس بک پر لکھا جس کے بعد یہ بات میڈیا میں آئی پڑھے لکھے منوشیوں کی ساری مانویتہ کیا صرف منوشی کے لیے ہی ہیں خیر پوری طرح تو منوشیوں کے لیے بھی نہیں ہماری پرجاتی میں تو گربھتی شتریق کو بھی مار دینا کوئی نئی بات نہیں ان پڑھے لکھے لوگوں سے بہتر تووے آدھی واسی ہیں جو جنگلوں کو بچانے کے لیے اپنی جان تر لگا دیتے ہیں جنگلوں سے پریم کرنا جانتے ہیں جانوروں سے پریم کرنا جانتے ہیں وہ خبر زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے جب امیزن کے جنگل جلے تھے ان جنگلوں میں اینہ جانے کتنے جیو مرے ہوں گے آسٹریلیا میں ہزاروں اونٹ مار دیے گئے تھے یہ کہہ کر کی بھی زیادہ پانی پیتے ہیں نہ جانے کتنے ہی جانور منوش کے سوارت کی بھیر چڑھ جاتے بھارت میں ہاتھیوں کی کل سنکھیا 20 سے 25 ہزار کے بیچ ہے بھارتی ہاتھی کو ولپت پرائے جاتی کے طور پر ورگ کرت کیا گیا ہے ایک ایسا جانور جو کسی زمانے میں راجاؤں کی شان ہوتا تھا آج اپنے استیتوں کے لئے لڑ رہا ہے دھرتی کا ایک بدھیمان سمجھدار یا داشت میں سب سے تیز شاکہ ہاری جیو کیا بگاڑ رہا ہے ہمارا جو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کورونا نے ہم انسانوں کو کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے پرکرتی کے دوہن میں ہر سیمائیں لانگ دی ہیں لیکن اب بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہماری کروٹا نہیں گئی منوش اس دھرتی کا سب سے ایک کرور اور سوارتھی پرانی ہے دعا ہے یہ ہتھنی ان نکرشت منوشیوں کے بیچ پھر کبھی جنم نہ لیں اسے صدگتی پرابت ہو